اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رزا پروفیشنل ٹیٹوریل کے جانب سے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو یا تین ایسے فنکشنلیٹی ایڈاب الیسٹریٹر میں میں بتانے کی کوشش کروں گا جس میں آپ کمپلیٹ لوگو ڈیزائنر بن سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ایڈاب الیسٹریٹر کو اسٹارٹ نہیں کیا ہے اور لوگو ڈیزائننگ کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا چلو اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہیں ایڈاب الیسٹریٹر جب آپ فرس ٹائم ایڈاب الیسٹریٹر کالیں گے تو آپ یہاں اس طرح کے انٹرفیرنس دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے دو جو ٹول ہیں یہ ایک پاتھ فائنڈر ہے اور یہ سوچز ہے جو کلر آپ یوز کرتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ کے پاس آپ نے الیسٹریٹر سوفٹویر انسٹال نہیں کیا ہے تو آپ اس سے پہلے کہے دیکھیں کس طرح انسٹال ہو جائے گا کس طرح آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فیس بک گروپ ہے آپ فیس بک گروپ میں کو جوائن کر لیں اور وہاں پر آپ الیسٹریٹر کو ڈاؤنوڈ کرنا اور انسٹال کرنے کا طریقہ ہمارے پہلے سے بھی دوستوں نے ڈال دیا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو الیسٹریٹر میں کیا ہے آپ کے پاس فرس ٹائم اوپر آپ کے پاس مینو ہے جتنے بھی مختلف سارے مینو ہیں ان چیزوں کو ان لوگ دیکھیں گے نہیں اور سائیڈ میں ہماری پاس کیا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں آپ کے پاس کیا ہے ایک ٹھول ہے یہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں جو ایک لوگو ڈیزائننگ کے لیے ہمارے پاس بس بہت ہی زیادہ ہیں ٹیک ہے اور رائٹ سائیڈ میں آپ کے پاس پروپرٹیز ہے لیئرز ہے اور لائبریز ہے اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی for example اگر میں نے ایڈ کرنا ہے پاتھ فائنڈر کو میں پاتھ فائنڈر کو بھی ایڈ کر سکتا ہوں لیکن فی الحال ہم لوگ پروپرٹی کو ویسے ہی رکھتے ہیں اور یہ دو پینل سائیڈ میں رکھتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ نے پاتھ فائنڈر for example آپ کے پاس نہیں ہے سویچز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ونڈوز میں آ کے کیا کر سکتے ہیں یہاں پر پاتھ فائنڈر ہے کنٹرل شفت کنٹرل ایف شفت پلس کنٹرل ایف نائن آپ پاتھ فائنڈر فائنڈ کر سکتے ہیں اور سویچز کے لئے بھی آپ یہاں سے آئیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس سویچز موجود ہیں ٹیک ہے تو سویچز میں آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ دونوں پینلس آپ کے ساتھ آ جائے گا ٹیک ہے لوگو ڈیزائنگ کے لئے دو تین ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے ٹویل ہونی چاہیے جو آپ کمپلیٹ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس موف ٹول موف ٹول کو سمجھنے کے لئے آپ کا کیا ہے میں یہاں پر ڈرا کروں گا یہاں پر ٹول ہے بہت ساری ٹول ہیں آپ کے پاس ان ٹول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس یہ چوٹے سے رائٹ اینگل اور آپ ٹرائنگل کے سکتے ہیں ٹرائنگل ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے یہاں پر چوٹے سے ٹیک ہے اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہے اور ٹیکسٹ کے ساتھ بھی ہیں مطلب آپ اس کو پریس رکھیں گے تو آپ کے پاس اور اپشن بھی کھل جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ رائٹ بھی ایک اور ٹرائنگل مل جائے گا اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ کمپلیٹ ٹول آپ کے پاس کیا ہوگا ساتھ میں یہاں پر آئے گا ٹیک ہے تو یہاں سے میں کیا کروں گا ٹول کوئی بھی ٹول سیلیکٹ کروں گا یہاں پر میں اس کی کلر چینج کر سکتا ہوں کلر اسی وجہ سے میں نے رکھا ہے سوچز جو ہیں ٹیک ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کلر اور اس میں دو کلر ہیں ایک یہ فیل ہے اور یہ آپ کا اسٹروک ہے اسٹروک کیا ہے آؤٹلائن ہے آپ کا ٹیک ہے آؤٹلائن کو فیلال میں زیرو رکھتا ہوں اور نن کرتا ہوں جو کراس ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کلر نہیں ڈالنا تو یہ موف ٹول ہے ہمارے پاس فرسٹ سیلیکشن ٹول ہے ٹیک ہے وی کے ساتھ ہم لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو موف کر سکتے ہیں کئی بھی اگر میرے پاس فور اگزامپل کوئی اور شیپ ہے میں اس کو موف کروں گا کئی بھی ٹیک ہے آپ موف کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک جو امپورٹن ہے آپ کی سی بھی اوگجیکٹ ہو اگر موف کرنا ہو فور اگزامپل میں کچھ لکھ لیتا ہوں میرا یہ لوگو ہے اور لوگو کے بعد میں نے کچھ لکھنا ہے ٹیک ہے لوگو فور اگزامپل نیم لوگو نیم کو ابھی میں موف ٹول کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہے یہ چار جو ہے آپ کے پاس ڈورٹس ہیں آپ اس کو کلک کر کے شیفٹ کو بھی پریس کریں گے تو آپ پروپورشنل کے ساتھ سے آپ کیا کریں گے لوگوں کو بڑھے گا یا نیم کو یا کسی بھی اوگجیکٹ کو فور اگری اس اوگجیکٹ کو میں نے کیا کرنا ہے بڑھے کرنا ہے یا چھوٹے کرنا ہے اسی ساتھ سے میں کیا کرنگا بڑھے کرنگا یا چھوٹے کرنگا تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ہے بھی لوگو ہے فور اگزامپل میں کہوں گا لوگو نیم ٹیک ہے پیر یہاں پر لوگو نیم میں لکھتے تھا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں سلوگن لکھ لیتا ہوں ٹیک ہے یہ ہیں سلو سلوگن ٹیک ہے سلوگن ہے سلوگن کو چھوٹے کرتے ہیں یہاں پر چھوٹے کرنا ہے یہاں ہمارے پاس کمپلیٹ لوگو بن گیا لیکن یہ وہ لوگو نہیں ہے جو ان لوگ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی ٹانٹسٹ کے لیے یا کسی بھی کلائنٹ کے لیے یہ اس طرح لوگو نہیں ہے ٹیک ہے ہاں اگر اس لوگو کو میں تھوڑا اور بھی زیادہ کیا کروں تو آپ نے کیا کرنا ہے آلٹ کو ہولڈ ڈاؤن کرنا ہے مطلب آپ نے آلٹ کو پریس کرنا ہے پھر آپ نے شفٹ کو بھی پریس کرنا ہے ٹیک ہے پہلے ہالٹ کو پریس کرنا ہے پھر موو کر کے شفٹ کو بھی پریس کریں گے آپ تو آپ کے پاس اس کی ڈپلیکیٹ بنیں گی یہاں آپ کے سکتے ہیں کوپی میں اس کو چھوٹا کروں گا چیک کر لیں پھر موو کروں گا تو آپ اس طرح کے یہ لوگو بنا سکتے ہیں فور ایکزامپل میں نے یہ لوگو بنایا ہے ٹھیک ہے وینڈو کے لیے دور کے لیے جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس سیمپل یہ جس آپ بنا سکتے ہیں مطلب موف ٹول ہے اور اوڈیکٹو چھوٹا پڑھا کرنا ہے اس کو اچھا روٹیٹ کردنے کا کیا طرح ہے آپ روٹیٹ کریں گے سائیڈ میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ اس ڈوٹ کے بالکل اگر اوپر آئیں گے تو یہ آپ کو سکیلنگ کے لیے آپ کر سکتے ہیں مطلب چھوٹا پڑھا کر سکتے ہیں اور اگر جب آپ یہاں سے توڑ دور رکھیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے کرو ٹائپ آف ایرو ہے یعنی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو روٹیٹ کیا تو ابھی یہ کچھ لوگوں کی طرح ہی بن رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے فور ایزمپل یہ لوگو ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہے آپ اس طرح کے مختلف لوگوں بنا سکتے ہیں یا مطلب اگر کنٹرل زیٹ کر رہا ہوں میں واپس انڈو کرنے کے لیے تو آپ مطلب کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کو میں سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو موف کروں گا یہاں پر یہ اس طرح ٹھیک ہے آپ مختلف اس میں ڈیزائن بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے طریقہ آپ کا اچھا اس کو میں سائٹ پر رکھ دیتا ہوں یہ فلحال ہم لوگ سائٹ پر رکھتے ہیں یہ سائٹ پر رکھنے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں ایک اور ٹھول کو میں بتاؤں گا جو وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایفیکٹیو ہے اور بہت ساری جگہ پر ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس یہ پاتھ فائنڈر ہے ٹھیک ہے پاتھ فائنڈر میں کیا ہے ہمارے پاس ایمپورٹنٹ کیا ہے میں اس کو ڈبلیکیٹ بنا دیتا ہوں ڈبلیکیٹ بنانے کے بعد میں سفید کر دیتا ہوں مطلب موجود ہے لیکن سفید کلر ہے اس لئے اس کے اوپر آئے گا مرج ہوگا اس طرح کی کچھ ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں تھوڑا اور بھی چوٹا کر دیتا ہوں چوٹا کرنے کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور دونوں کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے ابھی کلک اینڈ ڈریک کریں گے دونوں سیلیکٹ ہو جائے گا ابھی میں دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے پاتھ فائنڈر یہاں پر مختلف ہے ٹھیک ہے میں نے مائنس کرنا ہے فرنٹ کو وائٹ کو مائنس کرنا ہے اورنج کے ساتھ تو ابھی یہ ایک اوبجیکٹ بن گیا ہمارے پاس دیکھ لیں میں چینج کروں گا کلر یہ ہے ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ٹھیک ہے ابھی میڈیکل کے لیے اگر آپ نے یوز کرنا ہے اس طرح کے میڈیکل کے لیے آپ یوز کرتے ہیں کتنی ایزی ہم لوگوں نے بنایا آپ اس کے نیم سلوگن ڈال دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ آپ کا میڈیکل کا کیا ہوا سائن بن گیا ٹھیک ہے لیکن ایک اور اس میں اگر میں بنا لوں جلدی سے ٹھیک ہے یہ کیونکہ اس لوگوں کے لیے جو بگنر ہے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آسان طریقہ ہے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کیا میں نے اس کو رمووو کیا اور تھوڑا چھوٹا کیا تو اس طرح کے لوگوں بھی اکثر جینرک کہتے ہیں لیکن بناتے ہیں کیسے پتہ نہیں ہیں لوگوں کو لیکن جینرک کا کیا مطلب ہے کہ بہت ساری لوگوں ہمارے پاس اسی طرح کا ہی ہے دیکھ لیں بھی میں نے اس دونوں کو سلیکٹ کیا ایک کو میں کلر دوں گا کچھ ڈارک بلو اور ایک کو کلر دوں گا ہمیں می بھی کیا کریں گے گری کریں گے اس طرح کے ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیں یہ بھی ایک ڈیزائن ہے فور ایکزیمپل میں یہ ڈیزائن یہاں پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہیں ہمارے پاس ایک ڈیزائن اور ایک یہ ڈیزائن بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں فور ایکزیمپل اگر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے میں روٹیٹ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں اسپیس ہے اتنا اسپیس ہے میں یہ کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کیا ہے ہمارے پاس اس سکوئر کو یا ریکٹینگل کو سیلیکٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ شفٹ کو آپ ہولڈ ڈاؤن کریں گے یہ دونوں سیلیکٹ ہوگا آپ چیک کرو دونوں سیلیکٹ ہو گیا تو ابھی ہم مائنس کریں گے مائنس کرنے کے بعد یہ ہے آپ کا لوگو نیم ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس طرح لکھ لیتا ہوں لوگو اور یہاں پر اس کو کٹ دیتے ہیں اور اگر میں اس کو کچھ بولٹ کرنا ہے پروپرٹی میں آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس بولٹ ہے بولٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس سلوگن ہے یہ ہے سلوگن کچھ بھی ہو سکتا ہے فور اگزیمپل یہاں پر شاید ریکلے صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے ایک ہی ڈیزائن ہے مطلب ہم لوگ دو تین ڈیزائن ہم لوگوں نے کیا کیا یہ پاتھ فائنڈر کا ہی کامال ہے ایک اور میں پاتھ فائنڈر کی جو ہے آپ کو پروپرٹیز دکھا دوں گا سرکل بنائیں گے ٹھیک ہے کوئی کلر دیں گے روٹیٹ کریں گے وہی سیم چیز میں ریپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس کو سیکھ جائے تو ابھی کیا کرتے ہیں فور اگزیمپل ڈبلیکیٹ کر دیتا ہوں میں ڈبلیکیٹ میں نے کیا ٹھیک ہے ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو وائٹ میں نے کیا وائٹ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا اس کو اور بھی تھوڑا نیچے لاؤں گا نیچے لانے کے بعد اس کو پھر کیا کریں گے ہم لوگ مائنس کریں گے مائنس کرنے کے بعد پھر میں اس کے ڈبلیکیٹ بناؤں گا یہ ہے ہمارا کیا لوگو بن گیا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر لوگو یہاں پر نام دے دوں اور اس کو اگر آپ نے capital کرنا ہے capital کرنے کے لئے type میں آئیں گے case پہ آئیں گے change case اور یہ آپ کا کیا ہوگا capital اور یہ ہیں logo اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے آپ کا slogan یہاں slogan logo جو بھی آپ نے ڈالنا ہے یہ ہیں آپ کا complete ایک اور logo میں design میں نے کیا اچھا color کا کیا کریں گے آپ for example یہ color select کرنا ہے آپ لوگوں کو مطلب text کو select کریں گے یہاں پر eye dropper ہے یا یہ چیز ہے آئی dropper ہے آپ اس میں سے select کریں گے for example میں select کرتا ہوں blue کو تو slogan کو بھی select کر دیتے ہیں slogan کو select کرنے کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر یہ چیز تو دیکھ لیں کتنی simple logo ہیں بعد میں اس کو مختلف اور آپ change کر سکتے ہیں اس کی direction for example میں نے اس طرح کے logo بنانا ہے تو یہ چیز ہم لوگ بنایں گے یہ چیز یہ ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس بہت ہی simple مطلب بہت ہی easy آپ کیا کر سکتے ہیں کسے بھی design کو بنا سکتے ہیں جو simple logo designing کے لئے ہم لوگ بناتے ہیں مطلب کس طرح آپ use کرتے ہیں ایک اور ٹھول بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کس طرح use کرتے ہیں for example میں home کے لئے ایک سر میں design کرتا تھا تو design کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے میں نے ایک square بنایا primary shape آپ use کریں گے for example circle کے لئے میں نے یہ circle use کیا ہے اور primary میں نے کیا square use کیا اس کے لئے اس کے لئے بھی square use کیا اور pathfinder کے ساتھ ہم لوگوں نے card دیا یہ میں کیا کر رہا ہوں ایک square بنایا اور یہاں پر ہم لوگ کے پاس ایک اور tool ہے جو direct selection tool ہے اس میں کیا ہے آپ یہ dots ہیں یہ square جو ہے آپ کے پاس چھار dots سے بنا ہے one two three four ٹھیک ہے تو اس four dots کی ہر ایک آپ اس کی کیا کر سکتے ہیں direction change کر سکتے ہیں مطلب جس طرح بھی آپ نے direction change کرنا ہے آپ change کر سکتے ہیں وہ pathfinder کے ساتھ ہے ٹھیک ہے sorry direct selection tool کے ساتھ ہیں آپ اگر selection tool کے ساتھ آپ پورا object کو move کرتے ہیں لیکن selection کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں direct selection کے ساتھ کہ آپ ایک dot کو ایک specific vertex کو جو primary ہم لوگ use کرتے ہیں vertex use کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ move کر سکتے ہیں for example میں نے اس کو کیا کرنا ہے move کرنا ہے کچھ اس طرح تو یہ ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہے بننے کے بعد میں کیا کروں گا ایک اور square لوں گا ایک اور square بنانے کے بعد ہم لوگ یہ کچھ بنائیں گے ٹھیک ہے یا اس کو میں simple کر دیتا ہوں اور بھی یہاں سے میں یہ اٹھا کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر کچھ اس طرح میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہیں ہمارے پاس کچھ اچھا یہ ایک ایک الگ الگ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سارے کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد control g press کریں گے یا right click کریں گے ایک group کریں گے ٹھیک ہے group کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا آپ کے پاس complete ایک group بنے گا ٹھیک ہے control g ابھی جس کو بھی میں select کروں گا وہ complete وہی پر آئے گا ٹھیک ہے for example اس کو میں blue کر دیتا ہوں blue تو ہم لوگ یہ چیز ٹھیک ہے ابھی میں logo کو select کر دیتا ہوں یہاں پر آپ typography کے بارے ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے کہ کیا ہے مطلب construction میں لکھتے ہوں ٹھیک ہے construction 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 اس کے سائز کو توڑا صحیح کر دیتا ہوں construction slogan build your house for example یا slogan کو ہم لوگ توڑا لائٹ لے لیتے ہیں یہ والا slogan ٹھیک ہے کیا کریں گے build your house اچھا ہمیشہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ slogan کو توڑا اس کو چھوٹا کریں یہاں پر میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز اور تو ہمارے پاس یہ بن گیا سیمپل اگر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے center کرنا ہے تو آپ جب select کریں گے properties پر آئیں گے یہاں پر alignment ہے اس کو آپ center horizontal کر لیں پھر اس کو آپ نے group کرنا ہے for example میں group کر دیتا ہوں اچھا group آجاؤ ہمارے پاس group ہے یا نہیں اچھا اگر group ہے بھی نہیں تو ہم لوگ control g press کریں گے یہ group ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ان سب کو select کر کے اس کو بھی horizontal کر دیتے ہیں تو یہ سب center میں بھی آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا ایک اور design مطلب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ primary design کے ساتھ میں نے تقریبا کیا کیا ان سب لوگوں کو ان سب design کو میں نے کیا کیا بنایا وہ بھی کتنے time میں تقریبا پندرہ منٹ کے اندر ان سب چیزوں کو اور آپ کے لئے explain بھی کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر for example اگر آپ نے کیا کرنا ہے بنانا ہے کوئی بھی لوگوں تو سارا چیز آپ کے concept پر ہے کہ آپ کے concept مطلب آپ نے design کو کس طرح client کے requirement کے مطابق بنانا ہے تو جب آپ وہ ساری چیزیں بنائیں گے وہ ساری کام کریں گے تو آپ کے پاس آسان ہو جائے گا مطلب design کرنا بہت ہی آسان ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کون سا tools یادہ use کرنا ہے primary آپ نے rectangle use کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ellipse یا circle use کرنا move tool use کرنا direct selection tool use pathfinder use move tool use کرنا تو ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے move کر کے خوبصورت logo design کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اس community کو اور ساتھ ساتھ اگر آپ logo بنانا رہے ہیں تو اس logo کو دکھانے کے لئے کیونکہ آپ یوٹیوب میں ایسا option نہیں ہے کہ آپ اس کو دکھا دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے group جو description میں موجود ہے آپ جو join کرنے کے بعد آپ اپنی design وہاں پر ڈال سکتے لیکن کوشش کر لیں design کو بغیر لنک کے ڈال دے تا کہ میں کیا کر سکوں آپ کو feedback دے دوں آپ کی design کے اوپر کے آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اگر آپ لوگو design کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ اس کی میننگ کو بھی لکھ لے تو اور بھی زیادہ زبردست ہوگا مجھے explain کرنے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس community کو اور grow کرنے کے لیے subscribe کیجئے share کیجئے اور ساتھ ساتھ thumbs up کیجئے تاکہ موسیقی موسیقی